ہلو دوستو سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل جی پیس انسٹالیشن نولیج میں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سوزوکی کی سوپر کیری گاڑی کی جی پیس کے انسٹالیشن جو دوستو نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لینا جو پرام دوستو ہیں ویڈیو کو لائک کر دینا تو آج جو دوستو سرو کرتے ہیں اس کی جی پیس کی انسٹالیشن بدہ وڈ بائر کٹنگ کے بارہ بولٹ کی بیٹری کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اس طریقے سے اوپن ہوگا اور اس طریقے کا کیبین ہوگا اور یہ بلکل اس طریقے کا میٹر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ہم لوگ کیا ہیں لگ بھگ آپ کو ہر طریقے اندر جی پیس کی انسٹالیشن یہاں سے کر کے دکھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو لیکن آج میں آپ کو بلکل ایک نئے طریقے سے جی پیس کی انسٹالیشن کر کے دکھانے والا ہوں تو یہ سوزوکی کی گاڑی ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے سوزوکی کی تھیمبر لگانے پڑتے ہیں تک بنی رہے ہیں تو دوستہ ہم اس کے اندر qs109 ڈیوائس کرنے والے ہیں اس طرح کے ڈیوائس ہے جہاں سے یہ اوپن ہوتا ہے اس طرح کے آپ کو اس کے اندر ایک سویچ ملے گا اور اس طرح کے اس کی لائٹ بلنگ ہوگی تو آپ کا جو ہے ڈاٹا آ جائے گا اگر یہ سٹیبل رہے گی تو نہیں آئے گا اب یہ نیو اپ ڈیٹیٹ کے اندر آ چکا ہے پہلے اس کے اندر دوسر سسٹم تھا لیکن اب اپوزیٹ ہو چکا ہے اس کا سین یہ ہمارا ڈیوائس ہے اور یہ ہماری ڈیوائس کی وائرنگ ہے میں پہلے بھی نیو لوگوں کے لئے بتایا ہوں ریڈ والی پاور کی ہے بلیک گراؤن ڈرت ہے جو ہمارے کو بوڈی کو پر یوز کرنی ہے یہ ڈریکٹ سپلائی کے اندر لگانی ہے اور یہ ہمارے کو ریلے کے اندر لگانی ہے یہ لوک والی ہوتی ہے جب میں ابھی لگاؤں گا تو آپ کو پوری طریقے سمجھ میں آ جائے گا یہ سب سے پہلے پروسسس ہوں اور یہ ہماری لوگ کے اندر لگے گی یہ لوگ میں یلو لگ جائے گی اور یہ ہماری ان آؤٹ کی ہے سب سے پہلے ہم اس کا پروسسس کرتے ہیں چابی کو اون کریں گے اور یہاں پہ اس کا دیا ہوا ہے پیٹرول اور سینجی اس کو آپ پریس کر کے رکھیں گے تو یہ سینجی پہ ہو جائے گی پہلے پیٹرول پہ ہوتی ہے یہ کٹ کے واہ جاتی ہے اور یہ سینجی پہ ہو جاتی ہے آ چکی ہے تو اب یہ سینجی پہ ہو چکی ہے تو اب اس کو اسٹار کر کے چیک کر لیں گے تو اس کے اندر دیکھ رہے ہو آپ اس طریقے کی لائٹ ہوگرہ دیکھنے کو ملتی ہے تو اب اس کے اندر کوئی شو نہیں ہے تو اسے بند کر لیتے ہیں گاڑی کو اب شابی کو اوف کریں گے اس کے بعد اپنے جو ہے مین سپلائی کو ڈھولتے ہیں تو ہم یہاں سے سے کنیکشن نہیں کرنے والے آج جبکل ڈیفرینٹ کنیکشن متانے والوں تو یہ دیکھو دوستو یہ ہمارا پلک ہے اس پلک سے ہی ہم اس کے اندر بائرنگ کرنے والے ہیں ہمیں وہاں سے کھول لیں گے کوئی شروع ہوگی یہاں سے اس کو کھول لیں گے پریس کریں گے اور یہاں اس طریقے سے نکل جائے گا اب جو ہے ہماری وہاں پہ اگر ہم چیک کرتے تو ہماری اس کے اندر پاور وغیر آتی لیکن یہاں پہ ہمارا پوزیڈ ہے یہاں پہ آئے گی اس کے اندر یہ بیٹری کی طرف سے ڈکٹ ہے تو میں بھی آپ کو اس کی پہلے پاور چیک کر کے دکھائے تو یہ ہمیں ایک نائٹ کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ایکسپرینس نہیں ہے تو آپ ملٹی میٹر کی مدد لیں پہلے یہ ہمارا جو بوڈی اٹھ سپیسے لگا دیں گے اس کے لئے چھمٹی ہے اب ہم بھی اس کے اندر پاور چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا پاور والا تھمبل اور اگر نیشن والا جب میں ایک ورکس کو دوبارہ لگا لیتا ہوں چابی کو اون کریں گے ایک بار چابی کو اون کریں گے چیک کریں گے اس کے سپر پاور آ رہی بھی تو ابھی ایک وائر چھوڑ کے سب کے اندر پاور آ چکی ہے ابھی ایک بار اور آف کر لیں گے تو میرے کو کچھ کی کنفیجن ہوئے تھوڑا یہ اگنیشن کس میں ہے ابھی آف کرنے کے بعد اس میں آ رہی ہے موٹی وائلی وائر کے اندر اور کسی میں بھی نہیں آ رہی ہے تو یہ کنفیجن بھی ابھی دور کرتے ہیں یہ ہماری جو ہے وائٹ وائلی وائر یہ ہماری پاور کی ہے وائٹ اور یرلو پلائن وائلی اس طرح چیک کر لیوں یہ ہماری سیلپ ہے یرلو اور بلیک وائلی یہ ہماری میٹر کے اندر لائٹ آ چکی ہے تو یہ جو بلو اور بلیک وائلی وائر ہے بلو لائن وائلی یہ ہماری جو ہے ایک نیشن وائر ہوگی اس کے اندر ہی ہمیں ریلے لگانا ہے تو آجا دوست کو ثروہ کرتے بینے وائر کٹنگ کے فٹا فٹ سے اندر سے اپنی ثمبل نکال لیں گے نیشن وائلی سب سے پہلے یہ ہماری جو اگنیشن وائر نکال چکی ہے اس کے اندر ہم ہم اپنی ایزلی ریلے کی وائر کو لگا دیں گے یہ اس میں لگے گی اور جہاں سے ہم نے وہ نکال لی ہے وائر وہاں اس کو لگا دیں گے دوسری سائیڈ یہ ہماری ریلے کے اس طریقے سے کنکشن ہوں گے اس کے اندر ہم اپنی اگنیشن وائلی بائر کو اچھے طریقے سے لگانا ہے تو اسے تھوڑا لمبا چھیل لیں گے اس کے اندر لک کی طرح ہم اسے یوز کریں گے یہاں ڈال کی اس طریقے سے لپیٹ دیں گے اپ اپر طریقے سے اسے ٹیپ کر دیں گے اپ اپر طریقے سے ہم نے اس کو ٹیپ کر دیں گے اب ہماری جو ہے پاور کی وائر رہ گئی اب ہم اس کے اندر اپنی پاور کی وائر کو لگا لیں گے اس میں ہمیں کچھ نکال نہیں جب کنی ہے اس لی سے ایسے اتنا سیل لیں گے گول کر کے اسے اس کے اندر لگا دیں گے اس طریقے سے وائرنگ کریں گے آپ کو کوئی وائر کٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہمارے پاور کے کنیکشن اس کے اندر ہو گئے اب ہماری وائر رہ کو ہلکا سلائز کر دیں گے ہمارے ریلے کو کارنٹ ملے گا ٹیپی نگر دیں گے پروپر طریقے سے ٹیپی نگر دیں گے ٹیپی نگر دیں گے ٹیپی نگر دیں گے ہم چیک نہیں کر پہنگے ریلے ہماری خراب ہے ہمارے ریلے خراب ہی نہیں کر جاتی ہے ٹیپی نگر دیں گے ہماری ارتھ وائر ہے تو وہاں ریلے چیک ہوگا ہماری ارتھ کے اندر بھی ہم تھمبل کا یوز کریں گے پوری طریقے سے اچھے سے تاکہ ہماری ارتھ لوز نہ ہو اور ہماری وائرنگ میں کوئی دکت نہ ہے ما کیا ہے وہ کام پورٹ bate بھی رک kauی bisschen کائی کم زدا دنیا آپ کوブی complی کریں گے mode کم پورٹ ارت کیسی ارتھ درجت گے یہاں پہ ہم نے اس کا جوہر پروپر طریقے سے ارتفیکس کر دیا ہے اب اس کے بعد اپنا جوہر ڈیوائس ہم اٹیچ کر کے دیکھیں گے اس کے اندر اس کے اندر پاور بگرہ ہاری ہے نہیں آری یہاں پہ لگانے کے بعد اس میں لائٹ آ چکی ہے یعنی اس کے اندر پروپر طریقے سے کرنٹ ہوگا رہا گیا ہے تو ہم نے ریلے چیک کر لیتے ہیں اگر گاڑی کو اون کریں گے گاڑی کے ہماری جوہر چابی اون ہو چکی ہے یہ ہماری ریلے والی بائر ہے لوگ کی اس کو ہم آرس پہ لگائیں گے ہماری گاڑی کی جوہر لائٹ چلی جائے گی دیکھو پر طریقے سے کام کر رہا ہے لائٹ جا چکی ہے سار ہٹ آتے ہی لائٹ آ جائے گی میٹرے پر لائٹ آ چکی ہے پھر لگائیں گے چلی جائے گی تو یہ ہماری ریلے جوہر اوک کے کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم ٹیپ کر دیتے ہیں یہ کہیں پہ ٹچ ہوگا جوہر لائٹ آ سکتے ہیں گاڑی میں آپ کے ہماری ساری ٹیٹنگ ہوگا ہو چکی ہے اب ہماری ساری ٹیٹنگ ہوگا ہو چکی ہے اب ہماری ٹھوڑی ٹائی کی مدد سے ہی جائے بان دیں گے اس کا جوہر لائٹ آگرہ نکلے گرمی کاپی ہو رہی ہے تو یہ جوہر لائٹ آ جائے جیسے اچھے طریقے کر رہتے ہیں شوہر لائٹ آ جائے Xx 10 5 کٹ کر دیں گے ڈانو چکا ہے ڈاٹا آ چکا ہے تو اب اسے پیک کرنے کا ٹائم آگے ہے تو اسے سب سے پہلے اس کی سوچ کو اون کر لیں گے تاکہ اگر کوئی ہماری وائرنگ اگر توڑ بھی دیتا ہے تو ہمارا جو ایڈیوائس بیک اپ دے دیتا ہے بیٹری کا اتنا تو دہی دے گا کہ آپ کم سے کم گاڑی کو ڈھونڈ دو تو اب سب سے پہلے اس کی جو ریلیم نے یہاں پہ لٹکا کے چھوڑیے اس کو اچھے طریقے سے ہمیں پیک کرنا ہے ساری وائرنگ کو تاکہ پتہ بھی نہ لگے کہ اس میں جی پی ایس لگا ہے تو اچھے سے اس کی وائرنگ کو سیٹ کرتے ہیں سوچ کو لیں ٹیپنگ کر دیں گے تو اس طریقے میں اس کی ٹیپنگ کر دی ہے اس کے بعد سے بڑی ٹائی کی مدد سے بان دیں گے یہاں پہ ہمارا ریلی فکس ہو چکا ہے اس کی وائرنگ کو وہاں پس اندر کر دیں گے پہلے یہاں پہ بھی ٹیپنگ کر لیتے ہیں ہاں پہلے یہاں کامیر ڈیوائیس باندھنا ہے وہاں پہ کسے اچھے سے ہوایی کو ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ دکھائی نہ لیں موسیقی 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 تو یہاں پہ ہم نے ٹائی ویلٹ کی مطلب سے اسے بان دی ہے ایک شٹر ٹائی ویلٹ کر دیں گے ہمارے دیں گے فکس ہو چکا ہے اس کی بائرین کو یہاں سے پر کر دیں گے اب پشکی چیز باہر اڈاک سے انا جکھائی دے اب مارا لگا ہے جو ہے فکس ہو چکا ہے ہمیں گاڑی کو کئی سے بھی کھولنے ہی کوئی بھی جی روٹ نہیں پڑی یہاں سے کھولتے تو کپی پریشان ہو جاتے یہاں کپی دکت کرتا تو اب ہمارا سب کچھ اوکی ہو چکا ہے تو دیکھو دوستو اب اس کے اندر ہم جو ہے جی پیس کی ٹوڑی سے نیاتے ہم نے اچھا طریقے سے کر دیئے کئی کچھ دکھنی کو اب ہمیں گاڑی کو شٹارٹ ہو رہے کر کے چیک کر لیں گے اس کے اندر جو ہے پہلے بھی اس طریقے کا آپ کو میٹر دیکھنے کو مل رہا تھا اب ہمیں گاڑ کریئے ہم نے ابھی اس کو پریس کر کے رکھیں گے سی اینجی پہ ہو جائے گی گاڑی اب آج آگئے کٹکی اب اس اینجی پہ ہو چکی ہے گاڑی کو شٹارٹ کر لیں گے شٹارٹ کے بعد اس کے اندر کوئی شو نہیں ہے ہماری اس گاڑی کی جو انسٹو بیشن ڈن ہو چکی ہے ملتے ہیں اب نیچ ویڈیو کے اندر جو دوست نئے چینل پہ وہ چینل سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں نیچ ویڈیو جائیں ملتے ہیں